مسلمانوں کے قلاف نرسمحار کی جو بات کر رہے ہیں ان کے قلاف تو کوئی بولو بولو عمید شاہ تم دیش کے ہم منسٹر ہو بولو نریندر موڈی تم دیش کے پدان منتری ہو تم کیا مسلمانوں کے پدان منتری نہیں ہو بتاؤ نریندر موڈی بتاؤ عمید شاہ کیا تم ہم منسٹر نہیں ہو مسلمانوں کے بتاؤ کو انگریسیو کیا تم مسلمانوں کی فاضد کا جمعہ نہیں لیے سمبیدان کے تحت کوئی نہیں بولے گا مگر جب الیکشن آئے گا تو ایک مسلمان سے ڈر دکھائے گا ایک بی جے پی کا ڈر دکھا کر مسلمانوں کو بے حقوق بنا کر اتحاصل کریں گے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آج مندلس حصہ داری کی بات کر رہی ہے اگر میں حصہ داری کی بات کر رہا ہوں تو سماج وادی پارٹی بی ایس پی کانگریس بی جے پی آر ایل ڈی سب کے پیٹ میں درست شروع ہو جاتا کیوں درست شروع ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان برابری پر آ جائے وہ یہ چاہتے کہ مسلمان دری بی جاتا رہے دری بی چھاتا رہے دری بی چھاتا رہے وہ یہ چاہتے کہ مسلمان دری بی چھاتا رہے اس کو بے شرم کیا جائے مگر اس کے مقدر میں دری بچھانا ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ دری اب تم نہیں بچھاؤ گے تم کرسی پر بیٹھو گے اور راج بھی کرو گے انشاءاللہ تم اپنے مقدر کے فیصلے آپ کر سکتے ہیں برسو آپ نے سمجھا کہ نہیں کانگریس کا ساتھ دیں گے کانگریس ہمارے مقدر کے اچھے فیصلے کرے گی کانگریس نے کیا دیا ہم کو شہادتِ بابری مسجد ہاشم پورا ملیانہ دیا تو کبھی ہم نے سماج وادی کا ساتھ دیا کہا کہ مولانا ملائم ہے مگر مولانا تو نہیں نکلے اپنے یادف پریوار کو آگے بڑھا دیا تو کبھی آپ نے کہا کہ چلو ان کے بیٹے کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم کو کیا ملا مظفر نگر ملا پھر آپ نے بی ایس پی کا ساتھ دیا کون سا حصہ ملا آپ کو کون سا حصہ ملا آپ کو سب سے زیادہ جیل میں اتر پردیش میں اگر انڈر ٹرائل کوئی ہے تو مسلمان ہے اٹھاویس فیصل سب سے زیادہ کم گریجویٹ ہیں تو مسلمان ہیں دو فیصل سب سے زیادہ پرائمری سکول میں کم پڑھنے والے بچے ہیں تو مسلمان ہیں بتاؤ یہ کب ختم ہوگا یہی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو میری زبان میں تیزابگی پیدا ہو جاتی ہے میری عزیز دوستو اور مزرگو یاد رکھو میری اس بات کو کامیابی لکھنا یا اللہ کا کام ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں اللہ اگر کامیاب کرنا چاہا تو اللہ آپ کے دلوں میں محبت کو ڈالے گا مگر یری اس بات کو یاد رکھ لو اگر نائنصافی کا آپ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں مسار انپور کی اس مبارک اور تاریخی سرزمین میں کھڑے ہو کر آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ تم نے ساکھ سال کانگریس کا آر ایل ڈی کا سماج وادی کا بی ایس بی کا ساتھ دیا ایک مرتبہ اپنی خیادت کو بناو اپنی پاٹی کو مضبوط کرو اپنی نیتہ کو بناو جو تمہارے اشارے پر اٹھے گا جس کی دلوں میں تمہاری محبت ہوگی جس کی زبان پر سپا بی ایس بی کانگریس کا ڈر نہیں ہوگا اس کی زبان پر تمہارے انصاف کے مطالبے رہیں گے وہ تب ہوگا جب آپ اپنے اوٹ سے مندلسک امیدواروں کو کامیاب کریں گے اور لکھنوں میں تور پردیش کی ویدان سبا کو بھی جائیں گے لوگ اٹھ کر کہیں گے میرے آج کے اس باشن کے بعد کہ او ایسی جذباتی تخریر تو کرتا ہے مگر اگر مندلس کے آگ دس امیلے ویدائق جیت جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے چار سو کی ویدان سبا میں مجھے کسی نے کہا تھا کسی ایک سیکولر پارٹی کے ایک شخص نے پائلیمنٹ میں مجھ سے کہا تھا ارے او ایسی تم اتر پردیش کو جاتے ہو گرم بھاشن دیتے ہو مگر اگر تمہارے ویدائق جیت جائیں گے تو کیا ہوگا میں نے کہا سر ابھی پارلیمنٹ میں تخریریں آ کر بیٹھئے اس وقت ہم نے کہا آئیے بیٹھئے بولے کیا بولوگے ملت چاہ پانچ منٹ ہم بولتے ہیں بیٹھ کر دیکھئے مزہ آئے گا ہمارا اللہ نے ہم کو بولنے کی صلاحیت دی اور پھر اس کے بعد ہم جب باہر نکلے ہم نے کہا بتاؤ کیسا لگا تو کہا اگر تمہاری طرح بولنے والے اتر پردیش کی ویدان سبا میں پہنچ جائیں گے تو اتر پردیش میں مسلمانوں کی صفوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا اور انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا کیونکہ اب تک ہم نے اپنی زبانوں کو دبا کر رکھا اب تک ہم نے اپنے دلوں میں جو ہماری قائشات تھی جو منگیں تھی جو خوابیں تھی ان کو دبا کر رکھا میرے غیور نوجوانوں میرے عزتدار خوامر ملت کے بزرگوں علماء دین سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان خوابوں کو پورا اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنی پارٹی کے سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریں گے کوئلٹ کر بولے گا اویسی مسلمان اگر جیتے گا تو کیا سامپردائیٹہ کو فائدہ نہیں پہنچے گا میں کہوں گا کہ فرقہ پرستی ختم ہوگی فرقہ پرستی ختم ہوگی اگر مسلمانوں کے نمائندے کامیاب ہوں گے کوئی پوچھے گا کیسے تو دینک بھاسکر اخبار اٹھا کر دیکھ لو آپ دینک بھاسکر اخبار نے لکھا کہ اتر پردیش میں ڈی ایم ڈسٹرک کلیکٹر اٹھاویس فیصد تھاکور ہے اور برامن سماج کے ہمارے بھائی باویس فیصد ہے اور پانچ فیصد دلیت اور سیڈول ٹرائب سے کتنی آبادی میں حصہ ہوگا تھاکوروں کا اور ہمارے برامن بھائیوں کا پندرہ سولہ فیصد کے خریب ہوگا مگر پچاس فیصد ڈی ایم ان کے ہیں پچاس فیصد ڈی ایم ان کے ہیں سماج وادی کی سرکار ہو بی ایس پی کی سرکار ہو یا بی جے پی کی سرکار ہو تھاکور اور برامن ویدان سبا میں پچیس سے ستاویس فیصد نظر آئیں گے اور انیس فیصد مسلمانوں کی حصہ داری کی میں بات کر رہا ہوں نہیں سامپدہ اکتا کو فائدہ ملے گا فرقہ پرستی بڑھے گی یہ کریں گے تو بہت اچھا یہ دودھ کے نہلے میں ہیں یہ بڑے پاکیزہ ہیں اور جب ہم ایک مظلوم قوم کی انصاف کی بات کر رہے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں